اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ Welcome back to is our other vlogs میں دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی فضو امان میں ہو اور اللہ پاک آپ کو حطرہ کی نگاہانی افاتح سے بچا کے رکھے اپنی دعاوں میں بسمہ فرکان سنم آسف فہمیدہ نیازی کی اولاد کیلئے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں اور اپنی دعاوں میں میرے ابو کی مغفرت کیلئے بھی بہت سی دعا کیجئے گا آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ایوری ڈی مورننگ روٹین کے ساتھ ساتھ میک اپ روٹین بھی اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اروج اہدر کے کہنے پہ کیا کیا اور ہوم کلیننگ اور ہوم ڈیکور کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور مجھے آپ سے کچھ مشورہ بھی درکار ہے ضرور دیجئے گا چلنجی کرتے ہیں ولوگ کا آغاز سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ویڈیو کو لائک کیا چینل کو سبسکرائب کیا اور جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا مجھے دل کرتا ہے ان کو کہیں سے ڈھونڈ کے نکالوں اور کہوں کہ بھائی کرو سبسکرائب میں یہاں پہ بیٹھی نا یہی سوچ صبح صبح جب بچوں کو چھوڑ کے آئی تو میں نے گرم پانی میں ایپل سائیڈر وینیگر ڈالا اور یہاں پہ میں بیٹھ کے پی رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے کہیں سے مل جائیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو دیکھی لیکن سبسکرائب نہیں کیا خیر ان کو اچھی نہیں لگی ہوگی لیکن ویسے مجھے وہ مل جائے تو میں ان سے سبسکرائب کروا کے دم لوں تو اس کے بعد ہم بنانے لگے ہیں ناشتہ ناشتہ بہت سمپل ہوتا ہے میرا اس میں کیا ہے کہ جی میں چائے بناؤں گی اور چائے کے ساتھ ہم بنائیں گے بریٹ چائے میں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں آپ کہیں کہ ہمارے ہی دودھ پتی بنتی ہے ذرا ہمیں پانی ڈالتی ہوں تاکہ پتی میں کلر آ جائے یہاں پہ میں ٹی بیکس ڈالتی ہوں مجھ سے پہلے میری سسٹرز نے پوچھا تھا کہ کون سے ڈالتی ہوں تو یہ جو پی جی ہے وہ ٹی میں ڈالتی ہوں اور اس میں ہم ڈال دیں گے دودھ کبھی بھی میں نے جو ہے نا وہ حساب سے نہیں ڈالا کہ کپ کے حساب سے ڈالوں میں ہمیشہ اندازے سے ڈالتی ہوں اور الحمدللہ جو اندازہ ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور مزید کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری چائے بنتی ہے نا ہم وہ لوگیں جو چائے بہت شوک سے پیتے ہیں ہمیں چائے پینا بہت اچھا لگتا ہے صبح شام دن رات جب ہمیں کوئی چائے دے ہم کبھی انکار نہیں کرتے تو جب چائے بنتی ہے نا تو آپ کہیں کہ کپ میں ذرا سی اوپر نیچے ہو جائے مطلب برابر نہ ہونا تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے میرے ہزمین کہتے ہیں نہیں تم نے زیادہ لیا ہے میں کہتی ہوں نہیں آپ کی زیادہ ہے تو اس طرح جو ہے نا پھر کوشش میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں ڈالوں تو ایکول کبھی کبھی مجھے دل کرتا ہے کہ وہ میئرنگ کپ سے نا میئر کر کے ڈالوں اور بلکل برابر چائے دونوں کے کپ میں جائے تو یہ صرف ہم دونوں کا نہیں ہے ہمارے شاید پوری فیملی میں ہی ایسا ہے کہ چائے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ایک چائے اور دوسرے پکوڑیں تو یہاں پہ چائے بن کے تیار ہو چکی ہے اور جب میں چائے ڈال رہی تھی اچھا کچھ بہنوں نے مجھے کہا کہ کلیننگ کے حوالے سے بات کی کہ ماشاءاللہ سے آپ کا گھر بہت صاف ہے یہ ہے تو اس کے لئے کافی مجھے محنت کرنی پڑتی ہے مطلب ہر ٹائم میں وہ صاف ہوتا نہیں ہے صاف کرنا پڑتا ہے اور یہ جو ہے نا جس میں میں نے چائے بنائی پتیلہ یہ مجھے اس لئے نہیں پسند کہ اس سے جب بھی چائے ڈالو کپ میں تو گر جاتی ہے دوسری جو ہے اس سے بہت اچھی ڈلتی ہے اور ابھی میں اس سے ڈال رہی ہوں تو دیکھیں ابھی یہ گر رہی ہے تو گرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ہم صاف کریں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے ناشتہ اور ناشتے کے بعد میں کروں گی کلیننگ جو گھر کی تھوڑی بہت صفائی ہے ڈیلی والی وہ اور اس کے بعد میرے ہزمن جو ہم وہ چلے جائیں گے اپنے کام پہ اور گیارہ ساڑھے گیارہ بجے مجھے جانا ہے بچوں کو لینے کے لئے اور اس سے پہلے میں کروں گی اپنی کنگی پٹی مینز تھوڑا سا میک اپ جو کہ ایوری ڈی میں کرتی ہوں اور صبح جب میں جاتی ہوں تو میں بس ایسے جاتی ہوں کہ بچوں کو اتارا مو نیچے کیا اور جلدی سے واپس آگئی کہ کوئی مجھے دیکھے نہ اس لئے کہ وہ صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی نازک سا ہوتا ہے بس جلدی جلدی بچوں کو تیار کیا اور مو نیچے کر کے واپس آگیا سب سے پہلے جو ہے وہ کریں گے بالوں کو سٹریٹ اور بال جو ہے میں ویک میں جو ہے وہ دو دفعہ واش کرتی اس سے زیادہ نہیں کرتی تو پہلے سٹریٹنر کی تاریخیں کر دوں کہ یہ سٹریٹنر بہت اچھا ہے بال بالکل بھی آپ کے خراب نہیں ہوتے بالکل بھی خراب نہیں ہوتے نہ تو میں کوئی ہیٹ پروٹیکٹر لگاتی ہوں نہ کچھ اور لیکن میں نے ایک ٹریٹمنٹ کروائی تھی وہ بہت ہی کمال ٹریٹمنٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں بس ایک دفعہ اور ویسے بھی ٹریٹمنٹ کے بغیر بھی یہ بہت سٹریٹنر بس میں ایک دفعہ اپنے بالوں پر چلاتی ہوں حالانکہ میرے بال کر لی ہیں ٹھیک ہے اور وہ بہترین قسم کے سٹریٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لگائیں گے یہ آئل اور یہ آئل کتنا لگانا ہے صرف دو ڈرپس کوئی بھی ہو سکتا ہے آئل آپ کے پاس یہاں پہ میں جو لگا رہی ہوں وہ ارگن آئل لگا رہی ہوں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فریزی ہیرزیں اب بال جو آپ کے اٹھ جاتے ہیں وہ سارے آرام سے آپ کے بیٹھے رہیں گے اور ہم نے کیا سکین کو مورسٹرائز اس لیے کہ صبح ہم نے لگا لیا تھا سن بلوک اور اس کے بعد ہم لگانے لگے ہیں آئی کریم میں نے لگائی آئی کریم لگانے کے بعد اب باری آتی ہے ہماری سی سی کریم کی اور یہ سی سی کریم کون سی ہے یہ جو ہے یہ شینل کی سی سی کریم ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ بیج ٹوئنٹی ہے جو کہ میں یوز کرتی ہوں اور یہ بہت اچھی ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کی آپ کے جو سکین میں ابزورب ہونا ہے وہ سب بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لاریل کا انفیلیبل پاودر جو فیس پاودر تھا وہ بھی بہت اچھا ہے اور اگر ان دونوں کا میں کمپیریزن کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر پرائیس ویس کمپیریزن کروں تو کافی زیادہ لاریل کا آپ کو میرا خیال ہے تیرہ سلے کے سترہ یورو کی رینج میں مل جائے گا اور یہ جو ہے یہ آپ کو سکسٹی پلس یورو کی ملتی ہے اور کام کے مجھے لگتا ہے کہ جو لاریل والا ہے نا ایوری ڈی یوز کے لیے آپ کے لیے بہترین ہے اس لیے کہ وہ آپ کی ساری جو اگر آپ کے فیس پر جو بھی داغ دھپے ہیں آپ کے ڈارک سرکلز ہیں سب کچھ چھپا دے گا اور آپ کے مطلب فیس پاودر والا کام بھی ایک اسی میں ہو جائے گا جلدی جلدی آپ کا سارا میک اپ ہو جائے گا اچھا یہ شینیل کی سی سی کریم جو ہے یہ میں نے اروج ہیدر کے کہنے پہ لی تھی اور نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھی کریم ہے لیکن اگر پرائس کا کمپیریزن کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ لاریل والی زیادہ اچھی ہے اور اس کے بعد ہم جو ہیں وہ کریں گے اپنی آنکھوں کا ٹچ اپ آنکھوں میں ہم نے لگایا مسکارا جو کہ میرا فیورٹ مسکارا ہے ایوہشے کا اور آئی پینسل بھی جو ہے وہ ایوہشے کی یوز کی میں نے اور یہ لگا لیں گے لپسٹک جو کہ مجھے کافی محنت کے بعد ملی اس لیے کہ ہرمین جو ہے نا وہ ساری لپسٹک اپنے پاس اس نے پتہ نہیں کہاں پر رکھی ہوئی تھی تو یہ مجھے ایک ڈرور سے لپسٹک ملی یہ ہے جی بلش آن جو کہ لیکوڈ بلش آن ہے اور اس کو لگائیں گے اور مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگتا اس لیے میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا نام بتاؤں اس کو لگا کے لگتا ہی نہیں کہ لگایا میں اور آج کل میں جانے والی ہوں جو بینیفٹ کا ٹینٹ ہے نا لپ اینڈ چیک وہ انشاءاللہ لاؤں گے اور پھر اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کیسے ہے اگر میری کوئی مہن اس کو آلریڈی یوز کرتی ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ ہو چکی ہے جی ہماری کنگی پٹی اور تھوڑا سا میں سٹائل مار رہی ہوں اور یہاں پہ جی لاسٹ ٹیپ جو ہے وہ ہے پرفیوم کا اور یہاں پہ میں آپ کو بہت پتے کی بال بتاتی ہوں اس لیے کہ انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے جب میں یہاں پہ نہیں نہیں آئی تھی نا تو آپ کہہیں کہ میں کافی ایکسپینسف پرفیومز لے کے نا تو وہ لگایا کرتی تھی تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ مطلب کتنا ارسا آپ کو پرفیومز چلتا ہے بہت جلدی جلدی آپ کے پرفیومز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میری ایک دوست اس کا میں بہت شکریہ بولوں گی اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو مطلب اتنے مہنگے پرفیومز لے کے دو دنوں میں ختم اور اب میں پتہ کیا کرتی ہوں جو مجھے پرفیوم اچھا لگتا ہے میں وہ لیتی ہوں مطلب آپ کہیں برینڈ میں زیادہ برینڈ کانشیس نہیں ہوں مطلب جو مجھے چیز اچھی لگے گی میں وہ لوں گی تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں لیڈل پہ جا کے لیڈل پہ جا کے زارہ پہ جا کے ایچ این ایم پہ جا کے وہاں سے بھی پرفیومز لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں سے پرفیوم لیتے ہو تو وہاں پہ آپ اکثر کاپیز ملتی ہیں اور وہ ان کی بہت پیاری فریگرنس ہوتی ہے تو ان کو جتنا مرضی آپ لگاو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ چیزوں کے اوپر یہ ریڈ لگاو ہے کس کے اوپر یالو لگاو ہے تو ابھی جو میں نے پتہ کیا ہے اب دیکھیں یہ جو گھڑی ہے ون فورٹین نائن جوروز کی ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کا پتہ کیا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ تھرسٹے کے بعد سے نہیں سوری کمنگ جو ٹوز جا ہے اس کے بعد سے یہ ایمپلیمنٹ ہوگا اور اس پہ 30% ہے اور جہاں پہ ریڈ ٹیگ لگا ہے اس پہ 50% ہے تو میں لینے آئی تھی آج ایک عدد یہ جو کہ جس میں مجھے جو ہے نا آپ بھی ضرور کومنٹ میں بتائیے گا ذرا ہیلپ ہو جاتی ہے مجھے وہ علی جو سامنے نہیں ہے وہ اچھی لگی ہے جس میں وہ گھوم رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ آف ہوگا لیکن پھر بھی میں انتظار کروں گی ٹیوزڈے تک کا اور پھر آکے حاصل ہوں گی یہ جو میرا خلاہ آفرز لگنے والی ہیں یہاں پہ تو میں یہاں پہ پھر آکے لوں گی مکس مکس میں ہے جیسے یہ ہو گئی میں اصل میں بلو بھی دیکھ رہی تھی کہ کچھ بلو مجھے مل جائے ادھر کے لیے تو عموماً یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بندے 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 نظر آتے ہیں یہ ایسے زیادہ چیزیں ملتی ہیں اور یہ میں اپنے گھر میں لگانا نہیں چاہتی تو مجھے بس نیچر والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں یا پھر جو اپنی اسلامی ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں تو بھائی ہم تو یہاں سے دیکھ رہے ہیں صرف مجھن لگتا کہ ابھی میں ہاں پھر میری ایک سبسکرائبر ہے وہ کہے گی بھائی کچھ لے بھی لو تو بھائی کیوں لے لوں خواہ ابھی آرام سے لوں گی دیکھنا اب یہ پلانٹس کا ہجر دیکھ لیں ابھی پچاس پچاس جورو کے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے یہ والا پلانٹ لینا ہے یہ ہے فورٹی فور جوروز کا اور آپ دیکھیں گا ٹیوز جے کو یہ مجھے تیس پہ انتیس تک کا مل جائے گا یہاں دیکھیں یہ مجھے ایک پروڈکٹ نظر آئی یہ کیا ہے جناب یہ اگر آپ کے فریج میں ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ برف جم جاتی ہے فریزر سیکشن میں جن کی جمتی ہے ان کے لیے ہے اور یہ آپ سپری کریں گے تھوڑے دیر کے لیے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو صاف کر لیں گے تو یہ ان کے مطابق یہ ہو جاتا ہے میں نے کبھی یوز نہیں کی مجھے ایک نئی چیز نظر آئی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ آپ کو کیخفوغ میں نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ میں کیخفوغ کا قلپ ہے بھاگ بھاگ کے پہنچی ہوں دیکھیں سولہ بچ کی اٹھارہ منٹ اگر آپ کو نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں سولہ بچ کی اٹھارہ منٹ ہو گئے ہیں اور سولہ بچ کی بیس منٹ پہ جو ہے وہ ہرمین کو میں نے لینا ہے اور میں پہنچ چکی ہوں اور میں نے لیا ہے وارٹر میلن آج آپ کہیں کہ ہم گرمیوں کے موسم میں پہلے دفعہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وارٹر میلن آپ کا نا یہاں پہ نکل آئے میٹھا تو دعا کریں کہ میٹھا نکل آئے اور اون بچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نے آپ کو پتہ نہیں بتایا کہ نہیں بتایا پہلے اس کو چکن پاکس ہوئے میں تو اس کو بہت دل کر رہے ایسی چیزیں کھانے کا تو ایک تو اس کو سٹرابریز کھانے کا دل کر رہا تھا اور دوسرا اس کو وارٹر میلن اور میری امی کہہ رہی تھی کہ وہ گرم چیزیں اس کو دو منکہ ہوتا ہے ایک چیز پتہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میوے کی طرح ایک بڑی چیز ہوتی ہے تو البتہ میں یہ ذرا میوے ڈھونکے لائی ہوں جو ذرا بڑے سائز کی ہوں اب امی کو دکھاؤں گی امی یہی چیز ہے کہ نہیں تو خیر وہ اس کو گرم چیزیں دینے سے کہتے ہیں کہ جلدی چکن باکس وہ سارا باہر آ جاتا ہے تو یہ سچویشن ہے اونی کی اور ابھی جاتے ہیں ہرمین کو لینے کے لئے اور گرمی اور جہاں پہ دیکھیں یہ ٹائم ہے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا اور آپ سورج دیکھیں مطلب فل آن ہے اور یہ سامنے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ ہماری سٹریٹ کے لئے تقریباً 1.2 ملین جوروز کی گورمنٹ نے بنائی ہے کہ ہماری صرف موٹر وے کا شور نہ آئی جو کہ بلکل نہیں آتا تھا صرف ایک ہلکی سی آواز آتی تھی کہ کوئی گاڑی گزر رہی ہے اور گھروں میں بلکل نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے بنا دی جی تو خیر یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ آئی ہوب آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کرنا ہے سبسکرائب ضرور کرنا ہے نہیں تو میں نے آپ کو ڈھونڈ لینا ہے ملیں گے اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ